اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا اس اہلکاروں کے علاوہ دو رہگیر بھی زخمی ہوئے پولیس کے مطابق اہلکاروں نے ایک مشکوک ٹیکسی کو تلاشی کے لیے روکا جس میں سوار خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا خودکش حملہ آور کے ساتھ گاڑی میں ایک شخص بھی تھا جو ہلاک ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ خودکش دھماکے میں 18 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا واقعی جگہ سے ایک موبائل فون بھی ملا جسے قبضے میں لے لیا گیا ہے اور خودشات کے این مطابق آج کے اس دہشتگرد واقعے کی ذمہ داری بھی کل ادم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر دی ہے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا کہنا ہے کہ بارود سے بھری گاڑی راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی ٹارگٹ ہائی ویلیو تھا جس کے حصول پولیس نے ناکام بنا دیا ورنہ نقصان کہیں زیادہ ہو سکتا تھا ایک گاڑی جو اثرے سے لوگر تھی آئی جی پی روز راولپنڈی کی طرف سے اسلام آباد میں داخل ہوئی ہے اسے اسلام آباد پولیس کے ای ایکس کار نے پریمٹ کیا ہے اس کو روکا ہے اسی دوران انہوں نے گاری کو بلاس کر دیا جس کے نتیجے میں گاری میں موجود دو دیشتگرد جو ایک عورت اور ایک مندل بتایا جارہا ہے دونوں دیشتگرد جو ہلاک ہوئے ہیں اور ایک کانس کے بلک شہید ہوا ہے اور چھے لوگ بخی ہوئے ہیں یہ گاری جو ہے یہ کوئی چکوال کچھ بندے کے نام جو ہے وہ ریجسرڈ ہے اور اللہ اور کا اس کوپر نمبر ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جتنا اصلے سے بری بھی جاری تھی اگر یہ پولیس کے بہادر جوان اپنی فرش سناسی کا مدرب کرتے ہوئے نقام نہ بناتے تو پھر یہ جو ہماری بلڈائٹ ہیں جو کہ سنبل آف سٹیٹ ہیں وہ یہ لازمی طور پر گاریوں میں کسی میں آگے دوستی ہیں آج کے اس خودکش دھماکے سے پہلے دہشتگردی کا ایسا واقعہ سات سال پہلے ہوا تھا جب دوہزار پنڈرہ میں راولپنڈی کے علاقے شکریال روڈ پر امام بارگاہ کے باہر دھماکہ ہوا تھا جس میں تین افراش رہی جبکہ دو زخمی ہو گئے تھے اس تمام صورتحل پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور انیلز جناب عزا صحیح صاحب بہت بہت شکریہ عزا صحیح صاحب عزا صحیح صاحب جیسے کہ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اطلاع تھیں کہ اس طرح کا ایک اکوکاروائی اسلام آباد میں ہو سکتی ہے اور دہشتگرد اسلام آباد میں داخل ہو سکتی ہے تو ان کو روکنے میں کیوں ناکامی کا سامنا ہوا مصول صاحب بات یہ ہے کہ جو ریسنٹ ویو آئی ہے مصول بھائی ٹیررزم کی اور زیادہ تر اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا خیبر پختونخواہ ہے تقریبا نو سو باون اٹیکس ریجسٹر ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں الون تو اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز نے سیٹ الیرٹ جاری کیا تھا کہ اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوگا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روکنے میں کیوں ناکام ہو گئے پوری دنیا میں جو سوسائٹ اٹیک ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا لیکن اس کی جو طبعی اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور وہ طبعی صرف اسی ممکن کم ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے انتظامات بہترین ہو اور آپ کے جو پولیس کے جوان ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن فورس کا کردار ادا کرنا ہے وہ وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں اس واقعے میں آپ نے دیکھا اسلامباد پولیس کا ایک جو جوان ہے عدیل حسین اس نے اپنی جان دی اگر یہ گاڑی کسی سیکیورٹی ادارے کے دفتر میں چلی جاتی وہاں پر دھماکہ ہو جاتا یا یہ گاڑی کسی بزنس مال میں چلی جاتی خدا نہ خواستہ تو یہ بہت بڑی طبعی ہو سکتی تھی لیکن پھر بات یہ ہے کہ اسلامباد پولیس کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے اور اس کے اس جوان کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے ان کو روکا اور نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کاروائی تھی ایک بڑا ٹارگٹ ہو سکتا تھا ان کا یقینی طور پر ان کا بڑا ٹارگٹ تھا اور آپ نے دیکھا جس طرح سے کالعدم تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک بڑا ٹارگٹ تھا جو کہ اچیو نہیں ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کریڈٹ پولیس والوں کو ضرور دینا چاہیے پیر شاک ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے اور یہ واقعی بڑی بہدوری کا کارنامہ ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب اطلاعات ہوتی ہیں اور اتنی سالڈ اطلاعات ہوتی ہیں تو اسے کاؤنٹر کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہوتا مسعود عام طور پر جو انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں ان کی اگر پرسنٹیج نکالی جائے کہ سالڈ اطلاعات کتنی ہے تو وہ پرسنٹیج بڑی کم ہے کیونکہ زیادہ تر جو انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں عام طور پر ہم نے دیکھا یہ ٹیلی فون پہ موبائل پہ وٹس ایپ پہ جو چیٹر ہوتی ہے ملٹنز کے دوران ان میں سے پک اپ پک کی جاتی ہے اور ملٹنز کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ موبائل فون یا وٹس ایپ یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اب بعض اوقات وہ ٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ وہاں پر محتاط گفتگو کرتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے ہمارے پاس لیکن ہیومن انٹیلیجنس کا جو کوانٹم ہے یا والیم جو ہے وہ ذرا کم ہے لیکن یہ جو سپیسیفک انٹیلیجنس اس پرٹیکلر کیس میں نہیں تھی کہ سپیسیفک فلان جگہ پہ اٹیک ہوگا لیکن آپ دیکھئے کہ پولیس نے اور جو ہمارے ادارے ہیں انٹیلیجنس کے بھی سیکیورٹی ادارے بھی انہوں نے ایک دن پہلے اسلام آباد میں سرچ آپریشن کیا ان کو اطلاع یہ تھی کہ اسلام آباد میں کوئی ملٹن شاید داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک مشتبہ جو شکش ہے اس کو گرفتار بھی کیا اور جو اہم مقامات ہیں وہاں پر انہوں نے ناکے لگائے اور یہ ناکے لگانے کا اور پولیس کی چیکنگ کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد شہر میں کسی جگہ کو ٹارگٹ کرنے میں ناکام ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ پولیس انہیں مشتبہ سمجھ رہی ہے تو انہوں نے وہی اپنے آپ کو بلو کیا ٹھیک ہے مگر جو اس وقت ایک ملک میں لہر ہے دہشتگردی کے واقعات کی اس میں بڑا خطرناک قسم کا اضافہ ہے تو اسلام آباد کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے کیونکہ سیف سٹی تو پہلے ہی تھا لیکن ایک ادارہ ہوتا تھا نیکٹا اس کے بارے میں اب اب نہیں سن رہے کچھ اور کیا کیا اقدامات مزید لینے کی ضرورتیں اور لیے جا رہے ہیں محسوس بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کی دوسرے پلانٹ پہ نہیں ہے وہ اسی ملک کا حصہ ہے یہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے کیونکہ اس وقت پاکستان ایک لیمیٹڈ وار میں چلا گیا ہے ہم ایک کال ادم جماعت کال ادم تحریک طالبان کے ساتھ ایک وار کیسی کیفیت میں ہے جس کی جس کے جو ڈانڈے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں اس بات کی ریلائزیشن ٹاپ لیول پہ ہونی چاہیے جو میں کہوں گا کہ ابھی نہیں ہے جس سطح پہ ہونی چاہیے اس سطح پہ نہیں ہے ازاز بھائی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لیکن جب اسلام آباد محفوظ نہیں ہوتا وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے لئے اور زیادہ تشویش کی بات ہوتی ہے بلکل مسعود بھائی اس میں جو سب سے اہم ادارت ہے وہ اسلام آباد کا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے جس پر وفاقی وزارت داخلہ وفاقی حکومت اس کی توجہ نہیں ہے جو سی ٹی ڈی ہے اس کو ایک ریزر فورس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے سی ٹی ڈی باقی صوبوں میں پٹیکلرلی خیبر پختونخواہ ہو گیا پنجاب ہو گیا بلخصوص پنجاب اور سندھ یہاں پہ ایک فرنٹ لائن فورس اور فرنٹ لائن قانون نافذ کرنے والے ادارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں بلخصوص اسلام آباد میں وفاقی حکومت باقی صوبوں پر تو انگلیاں اٹھاتی ہے لیکن اگر اس کی سی ٹی ڈی کے حوالے سے جس نے تررزم سے فائٹ کرنا اس کو دیکھا جائے تو کارکردگی میں کہوں گا نہ ہونے کے برابر ہے بہت ضرورت ہے اسلام آباد کی سی ٹی ڈی کو فال کرنے کی اور اس کو ریسورسز دینے کی اور یہاں پر جو وسائل کی کمی ہے ان کو پورا کرنے کی آپ نے نیکٹا کی بات کی تو نیکٹا ایک پالیسی میکنگ انسٹیوشن ہے نیکٹا کے سربراہ رائے طائر ہیں جو کہ سی ٹی ڈی جو آپ کو چلاتے رہے ہیں بلوچستان میں آئی جی آہ رہے ہیں اور ابھی نیکٹا آہ کافی حد تک ایکٹیویٹ ہم نے دیکھی ہے ہوئی ہے لیکن یہ پالیسی میکنگ آہ ادارہ ہے اس نے ڈیفنس نہیں آپ کا کرنا اس نے پالیسی دینی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پالیسی تو شاید آہ اس سے بھی آہ کسی لیول پہ آہ یہ جو مذاکرات کرنے کی بات کی گئی تھی ملٹنس کے ساتھ وہ ایک کنفیوزن تھی جو شاید ابھی بھی کسی جگہ پر موجود ہے آہ اس وجہ سے آہ پالیسی کا جو نیکٹا کا ادارہ ہے اس کی سفارشات آپ نے دیکھی پچھلے دنوں کہ نیکٹا نے آہ ایک لیٹر لکھا اور آہ انہوں نے لکھا واضح طور پہ کہ افغانستان میں جو ویڈرال ہوا ہے اور جو آہ کال ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی نے اپنا مسئل بنایا ہے اور وہ فردر اٹیک کر سکتی ہے اور آپ نے اور میں نے دیکھا کہ خیبر پختون خواہ میں نیکٹا نے جس طرح پریڈکٹ کیا تھا اس کے این مطابق حملے ہوئے ہیں اب وہ حملے اسلام آباد میں بھی جا پہنچے ہیں تو میرے خیال میں سی ٹی ڈی اور اسلام آباد پلیس کو زیادہ موثر بنانے کی زیادہ وسائل دینے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ جناب عزا سید صاحب سینئر صاحب بھی آپ نے ان کی ان کا تجزیہ سنا اس پر مزید ہم تجزیہ حاصل کریں گے سے عزاز کہہ رہے تھے کہ سی ٹی ڈی نے بھی ایک پالیسی دی اور یہ خیال موجود تھا کہ جو اغوانستان میں جو صورتحال ہے اس کا بیک کلیش آنا ہے اور وہ پر اب نظر آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اور کیا کیا جاہتی ہیں اس لیمیٹڈ وار کا جس کا ذکر کر رہے تھے عزا سید اس پر بات کریں گے ایک دیکھ کے بعد اس وقت ملک میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر اڑتی دکھائی دے رہی ہے آج اسلام آباد میں خودکش کاربم دھماکہ اسی کی علامت ہے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں دہشتگردی کے واقعہ تشویشناک حتی لکھ بڑھ گئے ہیں سب سے زیادہ متاثرہ خیبر پختون خواہ کا صوبہ ہے جہاں واضح طور پر سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں پولیس کے مطابق صرف اس سال خیبر پختون خواہ میں دو سو بیس سے زائد حملوں میں ایک سو اٹھارہ پولیس حرکال شہید جبکہ ایک سو سترہ زخمی ہوئے اٹھائیس نومبر کو ایک اعلامیہ کے ذریعے کردب تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا جس کے بعد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے دسمبر میں ہونے والے دہشتگردی کے بڑے واقعات میں بارہ سیکیورٹی اہلکار شہید کی جا چکے ہیں تین دن پہلے دہشتگردوں نے بنو سی ٹی ڈی آفس میں اہلکاروں سے اسلاحہ چھین کر انہیں گرغہ مال بنایا جن کے خلاف آپریشن میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اٹھارہ دسمبر کو لکھی مروت تھانے پر دہشتگردوں نے حملہ کر کے چار اہلکاروں کو شہید کر دیا چھے دسمبر کو ایک ہولناک واقعہ میں بنو میں نامعلوم حملہ آوروں نے فرنٹیر کانسٹیبلی کے ایک سپاہی کو شہید کر کے ان کا سر قلم کر دیا تین دسمبر کو زلا نوشیرہ میں کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے تین اہلکاروں کو شہید کیا ملک میں اس سال دہشتگردی کے بڑے بڑے واقعات سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے بڑے بڑے واقعات میں زہیب احمد کی اس ریپورٹ میں اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مشتاق حضی صاحب سینئر صاحبی اور تجدیہ کار بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب وقت دینے کے لیے سر دوہزار بائیس میں دہشتگرد حملوں میں بھیانک تیزی نظر آ رہی ہے آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے بہت شکریہ محسود عزار صاحب اب قیلے میں ہے کہ جب سے پاکستان طالبان کے ساتھ بات چیت کا جو سچل تعلیم شروع ہوا تھا اور وہ ناکام ہو چکا ہے تو جو انہوں نے سیس فائر کے اعلان کیا تھا پاکستان طالبان نے تو اس کے بعد انہوں نے عملوں میں تیزی لائی ہے اور اس سے پہلے جو ٹی ٹی پی کی جماعت تھی یہ کئی چوٹے موٹے گروف میں تقسیم ہو چکی تھی لیکن اب چونکہ ان کے جو نئے سربراہ بن گئے ہیں جب سے موپتی نور علی محسود تو انہوں نے جو چوٹے چوٹے گروپ سے سب کو اکٹا کیا اور جو لوگ ان سے ناراض تھے ان کو اکٹا کیا تو یہ اب ایک بہت مضبوط قوت بن چکی ہے اور چونکہ جنوبہ وزرستان اور شمالی وزرستان یہاں پہ یہ تحریکی طالبان پاکستان بنی تھی زیادہ تر لوگ یہاں سے تھے محسود اور دعوال قربائل سے تھے تو اس لئے انہوں نے زیادہ فوکس انہی علاقوں میں کیا ہے چونکہ سارے لوگ افغانستان میں تھے تو اب تقریباً تین چار ماہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے چوٹے چوٹے گروپ میں اپنے لوگوں کو بیننا شروع کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے زیادہ تر حملے جنوبہ وزرستان میں اور شمالی وزرستان میں کیا ہیں تو یہ جو کہ ہمارے خبر پختنہ کے جو جنوبی اضلاع ہیں بنو، ٹانگ، ڈرہ اسماعیل خان لکی مروت تو یہ چونکہ قریب پڑتے ہیں شمالی وزرستان کے اور جنوبی وزرستان کے تو اس لئے انہوں نے زیادہ حملے انہی علاقوں میں کیا ہے اور اب چونکہ ان کی آسیس پائر ختم ہو گیا ہے ان کی بات چیت ختم ہو گئی ہے تو اس لئے انہوں نے اپنے حملے جو ہے وہ شہروں کے اندر بھی انہوں نے شروع کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حملے ہوئے کوئٹا میں اور اسلامباد میں آج تو یہ مومن ایجنسی میں جو پہلی ٹی ٹی پی کے ایک جماعت تھی جس کے سربارہ مولوی خالد امر خراسانی تھے وہ مارے گئے تھے ایک آئی ڈی بلاسٹ میں آبانستان کے صبح پکتیکہ میں اس سیس پائر کے دوران تو اب اس کے جو نئے سربارہ بن گئے ہیں مولوی خالد امر خراسانی کی جگہ مکرم خراسانی تو یہ جو جماعت اللہ حرار تنظیم تھی یہ شہروں میں کافی منظم تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ٹی ٹی پی کا ایسہ نہیں تھی جماعت اللہ حرار تو انہوں نے کراچی میں کویٹا میں لاہوب میں بڑے حملے کیا تھے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دو خودکش حملے ہوئے ہیں ایک کویٹا میں ہوئی تھی اور آج اسلامباد میں ہوئے تو دونوں کی انہیں ذمہ داری قبول کی ہے ٹی ٹی پی نے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہم نے مولوی خالد امر خراسانی کی قتل کا بدلہ لیا ہے تو میرے خیال میں اب چونکہ سارے کٹے ہو چکے ہیں اور ان کا حدد بڑے بڑے شیئر ہیں کیونکہ بنو کی حملے کے بعد ان کو کافی کورج ملی اور ان کو پتا ہے پاکستانی طالبان کو کہ اس وقت ان کے پاس اتنی سپیس موجود نہیں ہے جو ان کے پاس پہلے تھی لیکن یہ ان کی کمیابی ہیں کہ یہ میڈیا پر چاہے رہے اور یہ تقریباً تین دن جو بنو کا واقعہ تھا اس کو بڑی حمیت ملی اس لیے ان کی احمد ہو رہی ہے اور اس لیے یہ حملے ہو رہے ہیں مگر صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات تھے وہ تو قصہ پاری نہ بن گئے اگر مذاکرات نہیں تو پھر آپشن کیا ہے نمبر ایک نمبر ٹو کہ اگر اغبان طالبان ہماری مدد نہ کریں تو کیا ان حملوں کو کسی صورت روکا نہیں جا سکتا میرے خیال میں اس وقت ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی خبائی علاقوں میں ایسی کوئی ان کے پاس سپیس نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ملٹری کا روائی کریں یہ چونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں اور ان کے اپنے علاقے ہوتے ہیں ان کے سلیفر سلز ہوتے ہیں خیہروں میں ان کے لائک مانڈٹز ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے یہ حملے کرانا میرے خان میں یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے البتہ ان کو انگیج کیا سکتا ہے اور جس طرح پہلے ان کو انگیج کیا گیا اور انہیں نے سیسپائر کا اعلان کیا جانکہ لوگ کہتے تھے تحریکی طالبان پاکستان نے یہ پروڑ کیا کہ ان کے ایک جماعت ہے اور ان کے ایک امیر ہے اور سب نے اس کو مانا پھر جب سیسپائر کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو پھر انہوں نے اس پہ عمل کیا تو میرے خان میں کافی بہتر ہی آئی تھی اس وقت امن و امان کی صورتحال اچھی ہوئی تھی اور افغان طالبان نے انیشیلی اس میں کافی کلیردی کردار ادا کیا تھا لیکن بعد میں پاکستان کے اندر حکومت چینج ہو گئی اور سپیشل یہاں پہ جو کور کمانڈر پیشاہ ہوتا ہے جنرل پیز حمید ان کا یہاں استعبادلہ ہو گیا چونکہ وہ خود پزارتے خود جنرل پیز حمید اس مذاکرات میں شامل تھے ہو جاتے تھے افغانستان اور ان کے کافی لوگ بھی رہا ہو چکے تھے پاکستانی طالبان کے تو ایک امید تھی کہ شاید ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے پھر علماء کا وپد گیا تھا یہاں سے اور پہلے تو ان کے بہت زیادہ مطالبات تھے پاکستانی طالبان کے آخر میں صرف دو ہی مطالبات رہ گئے تھے ایک یہ کہ جو پاٹا کا مرجر ہوا ہے خیبر پختنخواہ کے ساتھ یہ ریورس کیا جائیں واپس کیا جائیں اور کہ بھائی علاقوں کی جو پرانی یہ سید ہے وہ بحال ہو جائے دوسری ان کے شرط ہی تھی کہ وہ شکست نہیں مانیں گے اور جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو وہ اسلحہ سمیت آئیں گے تو اس پر بھی بات ہو سکتی تھی جو پاکستانی علماء گئے تھے انہوں نے کافی اس پر کام کیا لیکن اچھانک پھر یہ جو باتچیت کا سلسلہ تھا یہ ختم ہو گئے تھا ہم مگر بشتر صاحب وہی بات نا کہ مذاکرات تو ختم ہو گئے اور ظاہر سے بات ہے یک طرف انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ اب مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مقامی سپورٹ کے بغیر تو یہ ہونا ممکن نہیں گے لائک مینڈڈ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہے کی حملہ کرائے دیں لیکن چاہے وہ مدد ان کو بہار سے ملے یا اندر سے ملے ان کی مالی معاونت تو ہوتی ہوگی تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کی مالی معاونت کہاں سے ہوتی ہے اس کے بغیر تو کوئی تنظیم نہیں چل سکتی اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو اس وقت کافی مالی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں جتنے پاس ان کے پہلے ہوتے تھے لیکن انہوں نے دو بڑے کام کی ایک یہ کہ جب یہ بغانستان میں تھے اور امریکی جا رہے تھے وہاں سے نیٹو فورسز جا رہے تھے تو انہوں نے بہت جدید اسلحہ خرید آئے ہیں ان کے ہاتھوں میں بہت مورڈن اسلحہ ہے اور سنائی فرز گن ان کے پاس آگئے ہیں تو اب یہ وہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں جتنے بھی عملے کر رہے ہیں دوسرا ہے کہ انہوں نے اپنی فنڈ ریزنگ میں کافی ایمبرومنٹ کی ہے ان کے پاس فنڈز اس وقت ہے اگرچہ ان کی وہاں پہ کافی مشکلات ہیں ابغانستان میں ان کے ساتھ فیملیز ہیں بہت سارے لوگ ہیں لیکن انہوں نے بہت پوکس کیا ہیں اپنے افریشنز پہ تو یہ دو کام انہوں نے کیا اور یہ اپنی تنظیم کو بہت منظم کیا تو اس وقت ابغانستان میں ہیں اور جو ہم زیادہ تر امید وابستہ کرتے ہیں ابغان طالبان سے کہ وہ کچھ کر لیں گے وہ ان کے خلاف کا روائی کریں گے میرے خیال میں وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ ابغان طالبان کے اس وقت اپنے اندرونی بہت سارے مسائل ہیں اور پاکستانی طالبان کے علامہ وہاں پہ دائش ہے اور خود ابغان طالبان چاہتے ہوں گے چاہتے ہوں کہ ایک تو ابغانستان سے القائدہ نکل جائے دوسرا پاکستانی طالبان پیسپولی یہاں سے نکل جائے کیونکہ انہیں چاہتے ہیں کہ کسی ایسی تنظیم کے وجہ سے ان کے لئے مشکلات ہو اور پاکستان کے لئے تو بالکل ایفورڈ نہیں کر سکتے ابغان طالبان کے ٹی ٹی پی کی وجہ سے ابغان پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ابغان طالبان ان کو یہاں نکالیں گے یا ان کے خلاف کروائی کریں گے الٹی میٹلی تو پاکستان کو ہی ان مسائل سے نمٹنا ہے لیکن کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دائش ہو ٹی ٹی پی ہو بلوچ دائشتگرد گروپس ہوں یا پھر ایس آر اے جیسے گروپس ہوں یہ متعدد کاروائیاں کر چکے ہیں مسلسل کر رہے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لئے ہماری حکومت کے پاس کوئی جامع پلین موجود نہیں ہے تو آپ بھی یہ ریڈ کر رہے ہیں ریڈنگ ہے آپ کی بھی یہ بالکل ایسا ہی ہے اصل میں یہ جو جب سے پاٹا کا مرجر ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختنخواہ حکومت کے اپنے بہت مسائل ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کیپیسٹ اتنی نہیں ہے تو جو کمیٹسمنٹ کی گئی تھی کہ باقی صوبے مدد کریں گے اور سو عرب سالانہ صرف آٹا کے لئے ملے گا تو وہ کمیٹسمنٹ پوری نہیں ہوئی اور اس وقت جو پولیس ہے جو ہماری سی ٹی ڈی ہے کہ سارا جو ساری جمعیداری ان کی اوپر ہیں تو میرے خال میں یہ تو ان کے پاس وسائل نہیں ہے اپرادی قوت کی بہت کمی ہے اور جو اس وقت لائن آڈر کے سچویشن ہے ٹریبل ایریز میں تو جو فرانی لیویز تھی خاصدار فورس تھی تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اتنے جو بڑے مسائل ہیں رشتگردی کے وہ نمٹ لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو میرے خیال میں اس بات کو سنجیدگی سے رہانے چاہیے کیونکہ اس وقت تحریکی تعلیمان پاکستان جتنے بھی چوٹے موٹے گروپس ہیں سپیچلی بلوچستان میں اور جو اتنے انٹری پاکستان الیمنٹس ہیں وہ ان کو کٹا کر رہے ہیں تو یہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں تو میرے خیال میں اس میں حرد نہیں ہے کہ جتنے بھی اپشنز ہیں اس کو استعمال کریں اور اس مسئلح کے حال نکالیں بہت بہت شکریہ آپ کا جناب مشتاق مرسف زید صاحب گفتگو آپ نے سنی یہاں پر لیں گے ایک میوز بریک جس کے بعد پروگرام جانے گے آخر کار پرویز علاہی دوسری بار بھی اپنی وزارت اعلیٰ بچانے میں کامیاب ہو گئے لیکن یہ کرسی کب تک ان کے پاس ہے اس کا فیلحال کسی کے پاس کوئی جواب نہیں پی ڈی ایم کا مشن پنجاب اور تحریک انصاف کا مشن اسیمبلی تحلیل اس وقت کھٹائی کا شکار ہے دونوں جانب سے بھرپور قانونی دعو پیچ کھیلے جا رہے ہیں تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں لیکن پنجاب کے آئینی بوران کا کوئی صراحات نہیں آ رہا گزشتہ رات گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکامی پر وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی کو عوضے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا لیکن چودری پرویز الہی نے گورنر پنجاب کا یہ اقنام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا جس کی آج سارا دن سماعت کے بعد عدالت نے گورنر پنجاب کا نوٹیفیکیشن کا لعدم قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور کابینا کو بحال کرنے کا حکم جانی کر دیا تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ چودری پرویز الہی اور ان کی کابینا کو عبوری حکم کے طور پر بحال کیا جاتا ہے گورنر پنجاب کا ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن موطل کیا جاتا ہے چیف منسٹر اور کابینا اپنی اصل پوزیشن پر بحال کی جاتی ہیں اور وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا پابند نہیں کر رہے عدالت کا یہ حکم چودری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے سے نہیں روکتا پرویز الہی کی جانب سے عدالت کو تحریری یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر مجھے بطور وزیر اعلیٰ اور کابینا کو بحال کر دیا جاتا ہے تو آئندہ سماعت لکھ اسیم دی تحلیل کرنے کی ایڈوائیس نہیں دوں گا عدالت میں گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کو تین سے چار دن میں اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا جائے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہم انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا پابند نہیں کرتے ہیں عدالت نے تمام فریقین کو گیارہ جنوری کو نوٹریسز جاری کر دیئے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواہ چودری نے لاہور آئی کورٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بحالی کے فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ عدالت نے جو بیان حلفی لیا پی ٹی آئی سے اتفاق نہیں کرتی اسیمیلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار نہیں کیا اجلاس سپیکر نے بلانا ہے وزیر اعلیٰ خود سیشن نہیں بلا سکتے اجلاس ہوا ہی نہیں تو پھر گورنر نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا ان کا کہنا تھا کہ اجلاس بلانی کے اختیارات سپیکر کے پاس ہیں اگر کوئی سیشن ہی نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ کہاں ووٹ لیں گے جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیئے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درامت تو ہونا چاہیے رولز میں ایسا کچھ نہیں کہ جاری اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہا جا سکتا بیریسٹر علی زفر نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اس پورے عمل کے لیے مناسب وقت دینا چاہیے جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ اگر آپ اسمبلی کی تحلیل نہ کرنے سے مطالق انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں جسٹس عابد عزیز شیخ نے بیریسٹر علی زفر سے کہا کہ آپ اپنے کلائنٹ سے ہدایات لے لیں ہم دس منٹ بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں وقفے کے بعد وزیراعلا پنجاب کے وکیل نے اسمبلی تحلیل نہ کرنے سے مطالق انڈر ٹیکنگ کے لیے مزید وقت مانگ لیا ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالت پرویز الہی کو بحال کرتی ہے تو عدالت ہی حکم جاری کر دے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی عدالت نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی جائے گی عدالت نے علی زفر کو پرویز الہی سے مشاورت کر کے چھے بجے تک پیش ہونے کی ہدایت کر دی دوسرے وقفے کے بعد بیریسٹر علی زفر نے پرویز الہی کا دستخط شدہ بیان حلفی عدالت میں جمع کرا دیا جس میں گورنر کا نوٹیفیکیشن موطل کیے جانے پر آئندہ سماعت تک اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی انڈر ٹیکنگ کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم موطل کر دیا اور پرویز الہی کو بطور وزیر علی بحال کرتے ہوئے گورنر پنجاب بطور نے جنرل سمیت دیگر کو نوٹیسز جاری کر دیئے گورنر پنجاب علی غر احمان نے رات بارہ بچ کر بیالیس منٹ پر وزیر علی پنجاب کو ان کے عوضے سے ہٹا کر نکا آرڈر اپنے ٹیوٹر ایکاؤنٹ سے جاری کیا تھا پرویز الہی کو ادھے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے پنجاب اسیمبلی میں ان کے خلاف جمع کرائی گئی تحریکی عدم اعتماد بھی واپس لی دوسری جانب آج پنجاب اسیمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں گورنر پنجاب کے اقلامات کے خلاف قراردات منظور کی گئی جس میں صدر مملکہ سے گورنر کے اقلام کا انہوٹس لینے اور فالی طور پر گورنر کو منصف سے معصول کرنے کی گزارش کی گئی اپوزیشن گورنر پنجاب کی خلاف قراردات سے پہلے ایوان سے واک آؤٹ کر گئی اجلاس کے وقت حکومت کے ایک سو اننچاس اور اپوزیشن کے ایک سو پنرہ ممران موجود تھے چودری پرویز الہی نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن جو مرضی کر لے حکومت قائم رہی اس سے قبل پرویز الہی کی زیر سدارہ تحریک انصاف اور قاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا اجلاس میں ایک سو چوہتر ارکان شریک ہوئے جس میں تحریک انصاف کے ایک سو چونسٹھ ارکان جبکہ قاف لیگ کے دس ارکان شامل تھے اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم نزیر طارد صاحب وفاقی وزیر قانون سر بہت بہت شکری آپ کا وقت دینے کے لیے سر گورنر بلیگو رحمان صاحب کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ آج حضرت نے موطل کر دیا اور پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بحال کر دیا ہے آپ کا ریاکشن کیا ہے آج کے پیسلے پر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو گورنر بلیگو رحمان صاحب کا یہ جسیئن تھا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں اس لیے لیں کہ وہ منجورٹی انجوائن نہیں کرتے پنجاب اسمجلی میں وہ بات تو ثابت ہو گئی کیونکہ اگر پرویز الہی صاحب کے پاس ایک سو چھاسی عراقین کی حمایت ہے تو آج بھی پنجاب اسمجلی کا سیشن ہو رہا تھا وہ عدالت میں جا کے سٹے لینے کی بجائے اعتماد کا ووٹ لیتے اور فاتے کی حیثیت سے پنجاب اسمجلی سے نکلتے تو میرے خیال میں آج ان کی جیت نہیں ہوئی بلکہ سیاسی طور پہ وہ ہارے ہیں اور یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ وہ پنجاب اسمجلی میں اکثریتی عراقین کے وزیر اعلی نہیں ہیں اور اس حوالے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ اشلاقی طور پہ اسمجلی ڈیزولف کرنے کا یا اسمجلی کو کمانڈ کرنے کا اختیار کھو چکی ہے اچھا سر جیسے کہ گورنن نے کہا تا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں پرویز الہی صاحب سے لیکن آج عدالت میں جو کاربائی ہوئی تو عدالت نے نہ صرف یہ کہ ان کو بحال کیا مگر عدالت نے ان کو پابند بھی نہیں کیا کہ وہ تین سے چار دن میں جیسے کہ گورنن صاحب کے وکیل کہہ رہے تھے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے وہ عدالت ان کو پابند نہیں کیا پرویز الہی صاحب کو جی مصور صاحب وہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرم ریلیف میں آپ پورے کیس کا فیصلہ نہیں کرتے وہ تو انہوں نے کہا نا اس صورت میں پھر کیس کی فیصلہ ہو جائے گا کہ آج ہم انہیں انٹرم ریلیف دیں اور چار دن میں انہیں کہیں جا کے لے لیں کیونکہ ونٹر وکیشنز آ رہی ہیں اور ہماری جو سرما کی چھوٹیے وہ بڑی صحیح ریلیجسلی ہم اسے کہتے ہیں فالو ہوتی ہیں دو یا تین جیج سہبان کام کرتے ہیں باقی سب نے اپنا شیڈیول بنایا ہوتا ہے اس بینچ میں بھی جو جیج سہبان تھے ان کی ایکس پاکستان لیو بھی ہے ایک دو سہبان کی تو نو جنوری is the first working day گیارہ کو انہوں نے fix کر دی ہے کیس کو آج اگر وہ چار دن کی بات کرتے تو وہ پھر کیس ہی پورا decide کرنے کے مترادب تھا باقی فریقین کو تو بھی notices بھی نہیں تھے ان کے سامنے نہیں تھے تو میرے خیال میں وہ کوئی ایسی کہا کہ آپ دسمدی نہیں ڈیزولف کریں گے وہ انٹرٹیکنگ آئی اور انہوں نے پھر موقع فرام کیا ہے تو وہ اپنی عزت بحال کر لیں mean while اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو انہیں دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی گیارہ جنوری کو سر ایک بر پھر میں آپ سے پوچھا چاہوں گا گورنر صاحب نے ایڈوائز یہ کیا تھا کہ پرویز علاہ صاحب چوبیس گھنٹے میں اعتماد کا ووٹ لیں آج گورنر صاحب کے وکیل عدالت سے کہتے رہے کہ پابند کیا جائے پرویز علاہ صاحب کو کہ یہ تین سے چار دن میں اعتماد کا ووٹ لیں لیکن ایسا نہیں کہا پچیس دن تک تو یہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا کیونکہ اگلی تاریخ تک تو گی صورت احل رہے گی نیسر پچیس روز سنانا جی ہوئے بات یہ ہے کہ جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں ان میں عدالت نے ان کی طرف ریفر کیا تھا منظور وٹو صاحب کے کیس میں عدالت نے جب فائنل اس کو ڈیسائیڈ کیا وہ پینڈنگ رہا تھا کچھ دیر انہوں نے دس دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ دس روز کے اندر فکس کریں گے سے اور دس روز میں یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے میں نے عرص کیا ہے کہ آج لاسٹ ورکنگ دے تھا عدالت کھلے گی نو جنوری کو تو یہ ساتھ اور نو سولہ دن جو ہیں وہ عدالت موجود نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس کو فرسٹ ورکنگ ویک میں فکس کر دی ہے اور ساتھ انہوں نے پرویز علی صاحب کو یہ باور کروایا ہے کہ آپ نے یہ ووٹ تو لینے ہی لینا ہے تو آپ اگر اس عرصے میں اپنی بونا فیڈے شو کرنے کے لیے آپ کے پاس ریکوائیڈ نمبر ہے تو آپ کو کمی رہے آپ لیں اعتماد کا ووٹ گورنر کے فیصلے کے بارے میں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے دس نفعہ یہ روانس دیئے عدالت میں کہ ہم صرف ٹائم فریم کی حد تک بات سنیں گے اور اسمدی کی تحلیل کی حد تک آپ سے انٹر ٹیکنگ لیں گے گورنر کا یہ اختیار اگر ہم لے لیں گے تو ہم آئین دوبارہ لکھ دیں گے یہ آئین کے منافع ہوگی بات میکٹینیزم کی حوالے سے ان کے اعتراضات عدالت نے انٹرٹین کیے کہ وقت کام تھا اور آپ کو وقت پورا نہیں دیا گیا اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے اور اس کے علاوہ کے سپیکر نے آلریڈی سیشن بلایا ہوا تھا کیا اس کے درمیان ہی ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا وہ بھی پیر سابرشاہ کیس میں سپریم کوٹ نے یہ کلیر کر دیا ہوا ہے کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا حکم ہے صدر یا گورنر کا اس کا اجلاس آلریڈی طلب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر آپ وزیر قانون ہیں یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہیں یہ بالکل اس میں لکھا ہوا ہے یہ ایک سو تیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹائم اینڈ ڈیٹ فکس کریں گے اور اگر اس فکس ٹائم اور ڈیٹ پہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کرتے تو اور جب ہو جاتے ہیں تو گورنر نے پھر حکومت پنجاب کو اطلاع کر دی کہ دیکھئے یہ وقت اور یہ ٹائم مقرر کیا گیا تھا اس وقت کے اوپر اور اس تاریخ کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا لہٰذا آئین کی روشنی میں آرٹیکل وان سیٹری کی روشنی میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اس کی بابت پھر چیف سیکسٹری جو کہ خود چورنی پرویزلائی صاحب کے بھیجے ہوئے پینل میں تھے جن کو انہوں نے پچھلے دو ماہ سے ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے انہوں نے لیگل اپینینز لینے کے بعد اور آئین کی جو ریلیونٹ پرویینز پڑھنے کے بعد ڈی نوٹیفکیشن کا آرڈر جو تھا اس کو ریٹیفائی کر کے جاری کر دیا ٹھیک ہے گورنر صاحب نے لیٹر لکھا سپیکر کو کہ آپ اجلاس بنائیں اور اس اجلاس میں جو ہے وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو اس سپیکر نے اس پر عمل درامت نہیں کیا تو اس کی سزا وزیر اعلیٰ کو کیسے مل سکتی ہے مسرود صاحب آپ یہ سارا کھیل دیکھ رہے ہیں اپریل سے کبھی ڈیپٹی سپیکر ایک جالی سی رولنگ دیتے ہیں اور پھر وزیر اعظم صاحب اس وقت کے عمران خان صاحب اسمبلی اگزولف کر دیتے ہیں کبھی صدر جو ہیں وہ حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں کبھی پنجاب اسمبلی کے سپیکر جو ہیں وہ ادم اعتماد کو فکس نہیں کرتے جو چوئی صاحب تھے اور پھر ان کی جگہ پہ جو آئے تو یہ ساری چیزیں یہ غیر آئینی اقدامات ہیں اول تو پولٹیکل مچورٹی ہونی چاہیے جو آئین میں لکھا ہوا ہے بہت بڑے آفیسز ہیں پریزیڈنٹ کے گورنر کے سپیکر کے ڈیپٹی سپیکر کے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کیا جاتا کہ یہ پارٹی ہدایات کے مطابق کام کریں گے نہ کہ آئین کے مطابق جو کہ ان کا حلف ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالا جستی کے لیے کام کریں گے اور اپنے فرائز منصبی آئین پاکستان کے تحت وہ ادا کریں گے تو اب انفورچنیٹ ہے اب آپ کے ہاتھ ملے ہوئے ہوں تو پھر یہ کہنا کہ سزا کس کی تھی اب سارے پاکستان کو پتا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر اللہ پنجاب جو ہیں وہ احکامات کام سے لیتے ہیں اب اگر آپ ایک آئینی پروسس کو بائی پاس کریں گے اور اس کو رد کریں گے اور پھر ڈھٹائی سے کہیں گے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو سر یہ تو پھر آئین سے مغاق ہو گا سر اس حوالی میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پرویز علی صاحب کے وکیل نے بھی عدالت میں یہ معاملہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ اجلاس جب کال ہی نہیں کیا گیا تو اس کا بار وزیر اللہ پر کیسے ہو سکتا ہے مسعود صاحب کچھ تھوڑی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بالکل کومن سینس سے بھی سمجھ جاتی ہیں اور عام شہری کے طور پر آج پنجاد سمجھ کا اجلاس تھا آپ کے نوٹس میں ہوگی یہ بات اور آج کیا عمر ماننے تھا چوڑی پرویز علی صاحب سے کہ وہ ایک سو شیاسی عراقین جو کہ وہ ایک سو اٹھاسی کے ایک سو نانوین ووٹ لے کے کامیاب ہوئے ہیں ایک سو شیاسی عراقین وہاں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ ہلا کے کہتے کہ وزیر اللہ ہمارا چوڑی پرویز علی یہ ہے تو بات ختم ہون جاتی جو گورنر کا حکم ہے وہ بھی سیٹسفائے ہو جاتا عدالت کا مقدمہ بھی انفرکس ہو جاتا اور جیس بھی ہو جاتی پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم لیکاف کی اکثریتی حکومت کی اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پنجاب اسمجی میں یا متعلقہ اسمجی میں آپ کے پاس مجورٹی نہیں ہے آئین اس بارے میں گورنر کو صوبے میں اور مرکز میں صدر کو کہتا ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے آپ اقلیتی ووٹ رکھتے ہوئے اسمبلی ڈیزولف کر دیں یا سوپے کا نظام چلائیں یہ بات بھی تو سمجھ دے والا تر ہے صوبہ دکھا دیں 186 یا راکین یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا ہر جیت ہو جائے گی اسی ٹائم سر گورنر نے جو ٹائم دیا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے وہ چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا لیکن جب اعتماد کا عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تین سے سات دن کا وقت دیا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنر صاحب نے بہت کم وقت دیا تھا پرویز الہی صاحب کو انتصاب کا تقاضی تو یہ کہ انہیں ویسے ہی وقت دینا چاہیے جیسا ووٹ آف نو کانفرنس میں دیا جاتا ہے یہی مسود صاحب یہ اجلت میں کہوں گا کہ یہ اجلت تھی انہیں ٹائم دینا چاہیے تھا جہاں تک تعلق ہے سپیشل اجلاس بلایا جانا چاہیے یہ بات کہ جی اجلاس ہو تو اعتماد کا ووٹ نہیں کہا جا سکتا ہمارے ہاں فیصلے ایسے بھی ہیں پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی جن نے صوبائی اسنلیوں میں بجٹ سیشن کے دوران بھی اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا تو عدالت نے کہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے آئین ہی اس شک کے تحت فوراں اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے ہمارے ملک میں پیر صابر شاہ صاحب کے کیس میں پیرا گراف فورٹی تری اور فورٹی ہے میں آپ کے لئے اور ناظرین کے لئے اگر آپ مناسب سمجھے اس میں عدالت نے یہ کہا کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ پہلے ایک سیشن چل رہا تھا اور وہ سیشن پرو روگ ہوگا تو اس کے بعد اعتماد کے ووٹ کا سیشن آئے گا ایسی کوئی پابلتی نہیں ہے بلکہ آئین کی شک جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ the moment vote of confidence has been required یعنی کہ اس کا تقاضی کیا گیا ہے تو وہ فوری طور پر لینا چاہیے لیکن میں یہ بات ضرور مانتا ہوں یہ اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تا کہ کوئی لوگ اگر ملک سے باہر ہیں کوئی دور دراز علاقوں میں گئے ہوئے ہیں کسی کوئی اطلاع نہیں ہے تو وہ آج ہے اور اسی وجہ سے عدالت نے آج انٹرم رکیس بھی دیا ورنہ اس کیس میں اور کوئی وجہ نہیں تھی جو صبح ساری بحث سننے کے بعد عدالت میں بارہا یہ رمانس دی ہے تمام جائج سائبان میں کہ آپ ہم سے یہ تقاضی کر رہے ہیں کہ ہم گورنر کے فیصلے کو کال ادم قرار دے دیں موطل اور کال ادم میں فرق ہے نا جی کال ادم قرار دے دیں اور ہم آئین کی روگردانی کریں جو کہ ہم سے نہیں ہوگی اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تائن کے حوالے سے سمجھ دے ہیں کہ انہوں نے جلت کی ہے اور ایک دو پروسیجرل چیزیں ہیں جو اوورلوک ہوئی ہیں اس حوالے سے پھر انہوں نے انٹرٹیکنگ لے کے کیس جو تھا اس کو ایڈجن کیا ٹھیک صرف گیارہ جنوری تک کا عدالت فریقین کو ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنی جوابات داخل کرائیں اس کیس کو آگے بڑھتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں گیارہ کو یہ گیارہ کو نہیں دوبارہ کو ختم ہو جائے گیا جی ووٹ آف کانفیڈنس اگر مینوائل جوئیس صاحب کو ان کو اگر وہ اس پوزیشن میں ہوئے کہ وہ ووٹ لے سکتے ہیں تو ویسے ہی بات ختم ہو گئی اگر وہ نہیں لیتے تو پھر وہ سفیشن ٹائم والی بات جو ہے وہ تو گئی دن کے ختم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا جناب آزم نزیر طرح صاحب وزیر قانون پاکستان گفتوگا آپ سن رہے تھیں ہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاصل کریں گے تحریک انصاف کا موقف اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شفقت محمود صاحب تحریک انصاف کے حامل رہن ہوا ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی آزم نزیر طرح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے حکومت کا موقف جانا پنجاب کی صورتحال پر کہ پنجاب میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اسمیلی تحلیل کی جو باتی ہو رہی تھی اور آج جو کچھ عدالت میں ہوتا رہا اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا کہ پرویز اللہی صاحب دوسری مرتبہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسی پر ہم موقف جانیں گے تحریک انصاف کا اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شفقت محمود صاحب شفقت محمود صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر وزیر آلہ صاحب جو ہیں وہ دوسری مرتبہ اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہو گئے مگر عمران خان صاحب کا جو پلان تھا اور جو ان کا کہنا تھا کہ اسیمڈیوں کو تحلیل ہونا ہے اور پرویز اللہی صاحب بھی چانتے تھے کہ مارشنہ کی اسیمڈیوں چلتی رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پلان جو ہے وہ ہی تحلیل ہو گیا اسیمڈیوں کو تحلیل نہیں ہوگی نہیں نہیں یہ تو ایک طریقہ ہے آپ کا دیکھنے کا اصل بات تو یہ ہے کہ جو ایک illegal unconstitutional غیر آئینی order پاس کیا تھا گورنر نے اس کو set aside کر دیا گیا ہے اس کے بعد 11 دن دیئے گئے 11 جنوری تک time دیا گیا ہے vote of confidence کا اور وہ بھی ٹھیک ہے اور اس وقت تک یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تحلیل نہ کی جائے لیکن جیسے چوری پرویز اللہی نے ابھی اپنا بیان دیا ہے اس کے بعد اس سے پہلے اور ان کے جو لیڈر ہیں پی ای 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 ل کیو کے وہ بھی کہتے رہے ہیں وہ تو بالکل ہنڈر پرسنٹ آ رہے ہیں تحلیل کرنے کے لیے اور یہ تحلیل ہوں گی اسیمڈی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا فیصلہ ہے جس کی endorsement کاف لیگ نے کر دی ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں مگر سر یہ اسیمڈیاں تو تحلیل ہو جانے تھی نا جمعے کے روز یعنی آج کے روز عمران خان صاحب اس اعلان کے باوجود اس یقین کے باوجود کے ہو جائے گا نہیں ہو سکا گیارہ جنوری تک کی مزید محلت مل گئی ہے تو اس کو اس تنظر سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پلانتہ وہ ناکام ہو گیا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون اور قائدہ اور جو خاص طور پر عدالتوں کا اس میں ایک رائے ہے اور وہ ہر کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت کا فیصلہ تو ہر صورت میں قبول کرنا پڑتا ہے لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے سہرانکھوں پر اس میں عمل درامت بھی ہوگا لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی کہ اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی اس کے لیے جو اختیار ہے وہ ووڈ آف کانفیڈنس لینے کے بعد وہ چودری پرویزن آئی صاحب کے پاس ہوگا گیارہ جنوری کے بعد وہ جب چاہیں بلکہ وہ اس کے فوراں بعد اسیمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں تو وہ بنیادی چیزیں ہیں تو وہیں پہ قائم ہیں تو سر کیا آپ کا اندازہ ہے کہ اب گیارہ جنوری تاں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووڈ لے لیں گے گیارہ جنوری کے بعد یہ معاملہ عدالت میں تھم جائے گا یا لنگر آن ہوگا لمبا چلے گا معاملہ اگر اعتماد کا ووڈ نہیں لیتے نہیں دیکھیں اگر اعتماد کا ووڈ نہیں ہوتا تو پھر تو صورتحان برکور مختلف ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر جو قانون کہتا ہے وہ اس پہ عمد رحمد ہوگا لیکن لیکن کو وجہ نہیں ہے کہ اعتماد کا ووڈ نہ ہو ہمارے پاس تقریباً ایک سو نوے قریب لوگ ہیں تو اس لیے وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو تحلیل کرنے کا فیصلہ اس پہ عمد رحمد ہوگا تو سر اس میں میٹی آئی کی طرف سے آپ کیا سمجھتے کمزولی رہ گئی کوتہ ہی رہ گئی عمران خان صاحب نے اچھا غصہ وقت لگا دیا اپنے کارڈز پہلے شو کر دیئے نومبر میں اعلان کیا پھر دسمبر میں اعلان کیا پھر ایک ہفتہ اور دے دیا تو ان کے مخالفین کو وقت مل گیا اور معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کتہ ہی ہوئی آپ کی طرف سے پہلی تو بات ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے بالکل نہیں نکلا اور انشاءاللہ یہ آپ کو آگے نظر آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہفتے کا وقت دیا گیا تھا یہ اس لیے تھا کہ ہمارے اتحادیوں کے خواہش تھی کہ دو ہفتے کا وقت دیا جائے لیکن وہ خان صاحب نے کہا کہ ایک ہفتے کا لے لیں تو یہ جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اتحادیوں کی بات پہ قبول کرنا پڑتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی ہے لیکن اس میں بنیادی جیسے معاملات ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا اس میں فرق نہیں پڑا اور انشاءاللہ جو اصل مقصد دیکھیں وہ ہے کیا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف اسیمبلیوں کو تحلیل کرنا ضروری ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جو تباہی پھیلی ہے انہوں نے آٹھ مینے میں جس طرح قوم کو انہوں نے موشی بہران سے دوچار کیا ہے جس طرح قوم کو انہوں نے لائن آرڈر کے بہران سے دوچار کیا ہوا ہے اب اس کا حل اگر کوئی ہے تو وہ الیکشن ہے اور الیکشن کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو تحلیل کی جا رہی ہیں دونوں اسیمبلیاں اور انشاءاللہ اس کے بعد جو جنرل الیکشن کے طرف ہم بڑھیں گے تو سر یہ تو ایک سرپرائز لنگ لی ہونا چاہیے تھا کہ ایک وزیرعاللہ صاحب ایک سرپرائز دیتے اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے آپ کے پی سے اسیمبلی تحلیل کرتے آپ مرکز میں سپیکر کے سامنے پیش ہوتے ماحول بن جاتا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ رمضان سے پہلے جو ہے یہ معاملہ نمٹ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ کا پلان ناکام ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کو پتے اپنے شو کر دیئے وقت دے دیا نہیں دیکھیں مسئول جی بات یہ ہے کہ عدالت ہے تو جس وقت کوئی کوئی جائے گا تو وہ انٹروین کر سکتی ہیں اور یہ جو انٹروینشن ہوئی ہے عدالت کی یہ نیچرلی ایک پارٹی گئی ہے اس لیے اس لیے ہوئی ہے اگر یہ معاملات کسی اور طرف بھی ہوتے تو پھر بھی کوئی عدالت میں جا سکتا تھا تو اس کو تو اس چیز میں شابل نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ناکامی کا بار بار کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں کیونکہ جو گیارہ جنوبری کتنی دور ہے پترہ بیس دن کی بات ہے ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو جائے گا اور اسیمبلی تحلیل بھی ہو جائے گی جی جی صاحب فرمائے ہیں کہ دوسری صورتحال ہوتی تو اس میں بھی لوگ عدالت میں جا سکتے ہیں اب گیارہ تاریخ کو جوابات مانگیا عدالت میں جوابات جمع ہوں گے پھر اس کے بعد ہیرنگ چلے گی تو یہ اس کے بعد دوسری لوگ عدالت میں جا سکتے ہیں اگر آپ تحلیل کا فیصلہ کرتے ہیں جی صاحب نے خود فرمایا تو یہ معاملہ اتنی جلدی سمٹتا وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے اسیمبلی تحلیل تو نظر نہیں آ رہی اس میں نہیں نہیں سمٹ سمٹے گا اس کے اندر اگر کوئی پیچیتی ہے یا اگر ایک ریکوائرمنٹ ہے شرط ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے اور اس کے بعد باقی اگر کوئی جو بھی معاملات ہوں گے وہ یہ بنیادی چیز جب ہو جائے گی تو اس کے بعد تو مسئلہ نہیں ہوگا تو سر یہ معاملہ جس وقت بلیغو رحمان صاحب نے نوٹفیکیشن کیا آپ کی طرف سے متنازہ بنا دیا گیا آج عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کو لینے پڑے گا ووٹ آف کانفیڈنس تو آپ کو اسی وقت اس کو ایگری کر لینا چاہیے تھا ہاں ٹائم کا جو معاملہ تھا اس پر ضرور بات ہو سکتی تھی غالباً نہیں دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس تو ایک کانسٹوشنل ریکوائرمنٹ ہے اس سے تو کوئی انکار کرنے ہی سکتا مسئلہ یہ تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں چیم ایسٹر کو کہ چار گھنٹے میں ووٹ آف کانفیڈنس لے لو یا چوبیس گھنٹے میں ووٹ آف کانفیڈنس لے لو ان سارے معاملات میں ٹائم لگتا ہے اور ٹائم لگنے کے لیے آپ نے اپنے میمبر اکٹھے کرنے ہوتے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی بار گیا ہوا ہے کوئی کہیں گیا ہوا ہے تو اس کے لیے نام طور پر اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی دیکھیں تو اس میں کوئی تقریباً سات سے دس دن کی جو وہ ایک ٹائم ٹیبل موجود ہے تو اسی طرح اس کا بھی ٹائم ٹیبل اسی طرح سات سے دس دن ہونا چاہیے تھا اور دارت نے جو گیارہ جنوری دیا ہے وہ اسی چیز کے مدنظر رکھ کے دیا ہے سر ٹھیک ہے پنجاب میں تو آپ ہی نہیں کر سکے کی پی کے میں آپ نے ابتدک اسیملی تحلیل کیوں نہیں کی وہاں تو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مقصد تھا اسیملیوں کے تحلیل کرنے کا وہ تب ہی پورا ہوتا ہے کہ جب دونوں کٹھی تحلیل ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسیملی کو تحلیل کر دیں اور دوسری جو ہے اس میں نہ ہو یہ دونوں ہوں گے تو پھر وہ ہمارا مقصد ہل گئے اور کب تک کی آپ کے پاس تاریخ دی ہے عمران خان صاحب نے ممبران کو کہ قومی اسیملی میں جائیں اور اپنے استیفے منظور کروائیں جی وہ تو ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے سپیکر کو آپ سپیکر کا پرابلم یہ ہے کہ سپیکر کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ انڈویجولی میرے سے ٹائم لے اور اس کے بعد ٹائم لے کے کہ آکے مجھے ملے پھر میں سیٹسوائے ہوں تو یہ تو کوئی ایک سو پچاس کے قریب ہمارے ممبر ہے تو یہ تو جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں اس طرح پچھلے کوئی سال لگا دیں کہ تصدیق کرتے ہو عجل سری فواہ چودری صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اگلے ہی دن جس دن وہ آئے تھے اس کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاع سنا تھا پنجاب میں اور فواہ چودری صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کو ون ایٹی سیون ممبران کی حمایت حاصل ہے یعنی تحریک انصاف کو اور پرویز جلائی صاحب کو لیکن کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی تعداد کم تھی اور آج جو اسیمبلی میں عراقین موجود تھے تحریک انصاف اور قاف لکھ کے ان کی کل تعداد ون فورٹی نائن تھی تو آپ کو پرابلم ہے نمبرز پورے کرنے میں نہیں نہیں پرابلم نہیں ہے کوئی باہر گیا ہوا ہے کسی کتبیت ٹھیک نہیں ہے کوئی کسی اور شہر میں ہے لوگوں کے مصروفیات ہوتی ہیں آج کل شادیوں کا بہت ساتھا سیزن ہے اور آپ کو پتا ہے پولٹکس میں شادیوں کو ٹینٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کی ساری وجوہات ہیں جس وقت ووٹ اپ کانفیدنس کا ٹائم آئے گا تو یہ سارے لوگ واپس آ جائیں گے اور وان ایٹی سیون کا فگر جو ہے وہ بھی کراس ہو جائے گا سر دھن بہت زیادہ ہے دھن تو پرابلم نہیں بن جائے گی دھن دھن ٹریبل میں تو پرابلم ہے لیکن اس میں یہ پرابلم نہیں ہے میں نے جیسے کہا کہ جس دن فیصلہ کیے جاتا ہے گیارہ چنبری سے پہلے اس دن ووٹ اپ کانفیدنس ہو جائے گا بہت بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے آپ نے موقف جانا تحریک انصاف کا بھی اس سے پہلے آپ نے موقف جانا مسلم لیگ نون کا بھی اور ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس کی قانونی پہلوں کے حوالے سے اور قانونی رائے اس پر کیا بنتی ہے قانون دان اس پر کیا سوچتے ہیں ایک بریک کے بعد پنجاب میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور خاص طور پر عدالتی فیصلے کے بعد نہ تو اسیملی تحلیل ہوئی نہ پرویز الہی صاحب گھر گئے نہ بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ان کا مطمئن نظر تھا اس کو منباز سکے بلکہ معاملہ چلا گیا ہے اب گیارہ جنوری تک جب فریقین اپنے جوابات جمع کریں گے اس تمام صورتحال پر ہم نے پروگرام میں پولیٹیکل رائے شامل کی تحریک انصاف کا موقف بھی شامل کیا اس میں ہم نے نونلی کا بھی موقف شامل کیا اب اس میں بات کرتے ہیں قانونی حوالوں سے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انور منصور صاحب سابق اٹرونی جنرل پاکستان بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا اور سپیکر پنجاب اسیمبلی دوراتے رہے اس موقف کو کہ اگر ایک اجلاس جاری ہو تو اس کے اوپر دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا ہے پہلے اجلاس ختم ہو تو پھر دوسرا اجلاس گورنر کال کر سکتے ہیں لیکن آج جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو بینچ کے سربراہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محترم جناب عابد عزیز شیخ صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ اجلاس نیا اجلاس بلانے کی اگر کوئی اجلاس جاری ہو تو اس دوران بھی اسپیکر ہی کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے تو اس موقف کو یہ تسلیم کیا گیا آج گورنر کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قانون کے اندر تو جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کانسٹیٹوشن میں تو اس کے اندر تو کالنگ آف دیس سیشن ہے کہ کوئی سیشن اور جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ ہم کال کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوٹ نے یہ بلکل ضرور کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر اسمبلی موجود ہے سیشن میں ہے تو اس سیشن کے اندر لیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں پھر سپیکر کا ہوتا ہے کہ کب وہ کال کر کے اور کس طرح سے لے گا بیکر وہ جو سیشن ہوگا وہ ایکسکلوسیولی ایکسکلوسیولی اس وجہ اس لیے ہوگا تو اس لیے میرا اپنا موقع یہی ہے کہ اگر ایک سیشن ہو رہا ہے تو دوسرا سیشن کال نہیں کیا جا سکتا یہ میرا موقع ہے اور میں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بھی ہم جا سکتے ہیں وجہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے اس دوسرا سیشن کال نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نوٹفیکیشن ہے اس کے سیشن کال کرنے کی بات کی ہے اس نے اس کنٹینیورس سیشن کے اندر یہ معاملہ اٹھانے کی بات نہیں کی ہے نوٹفیکیشن کے اندر ٹھیک اور یہ جو ٹائم ایک ٹائم فریم دیا تھا گورنر صاحب نے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں ٹائم فریم تو تیہ کرتے ہیں سپیکر دیکھیں میں ذرا سے اس کو تھوڑا سے ایکسپلین کر دوں کہ جو جو آرٹیکل ون تھرٹی سب آرٹیکل سیون ہے اس کے اندر دو دو چیزیں کہی گئی ہیں پہلی چیز تو یہ کہی گئی ہے اس کے اندر کہ گورنر جو ہے وہ پہلے اتمنان کرے گا کہ یہ جو سی ایم ہے اس کے پاس اتنی سیٹس نہیں موجود ہیں اس وقت کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکے جب وہ تیہ کر لے گا تو اس کے بعد وہ اسیمبلی کال کرے گا کہ اس کے اندر یہ ووٹ لیا جائے نا اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں پہلا ایشو یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کال کرے گا اس کے بعد پھر اسیمبلی کے اندر سپیکر کا اعتقاب وہ ہے کہ وہ سپیکر جو ہے وہ تیہ کرے گا کس طرح سے معاملہ چلیں گے تو یہ گورنر کے اختیار میں نہیں ہیں کہ وہ یہ کہے کہ ایک دن میں دو دن میں یہ ہو جائے یہ سپیکر دے گا جائے اور اس میں ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ مختلف جگہوں سے جو آ رہے ہیں تو وہ آ سکیں اور وہ جا کے ووٹ کر سکیں یہ وٹو والے کیس کے اندر بھی اس سے پہلے بھی جو کیسز ہوئے ہیں اس کے اندر یہ یہ معاملہ تیہ کیا گیا تھا تو آج عدالت نے ڈیکلریشن لی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آئندہ سماعت تک آپ اسیمبلی تحلیل نہیں کریں گے اور انہوں نے یہ ڈیکلریشن دی ہے تو فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایسے ڈیکلریشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسیمبلیاں ضرور تحلیل ہوں گی کیسے ممکن ہو سکتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈیکلریشن دیا ہے تو اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑھا کہ اگر کوئی آہ یہ آ جائے ریزولوشن کسی فارم میں بھی گوونر ایک دفعہ پلیس کر دے سپیکر کے سامنے کہ یہ انہوں نے ووٹ آف کانفرنس لینا ہے تو اس کے بعد ویسے بھی تحلیل نہیں کر سکتے چیف منسٹر اور اگر وہ اس نے لگ دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا بکوز آلریڈی یہ گوونر جو ہے وہ نوٹس نکال چکا ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفرنس لینا ہے تو اس صورت میں جب تک کہ وہ معاملہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تحلیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ کہنا کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے اس سے فرق نہیں پڑتا بلکل پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ہر صورت میں آہ وہ ہونا ہے اس کو اور ویسے بھی گیارہ تاریخ تک یہ ہے آرڈر گیارہ کے بعد تو یہ آرڈر ویسے بھی ویلیڈ نہیں رہے گا آج ایک اور ڈیولیپمنٹ یہ ہوئی کہ جب پنجاب اسحمنی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں قراردات منظور کی گئی اور اس قراردات میں صدر مملکہ سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ گورنڈر بلیغور رحمان صاحب کی خلاف کاروائی کریں کہ انہوں نے ایک غلط فیصلہ کی لیا ہے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جو انہوں کو نہیں لینا چاہیے تھا تو کیا صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ گورنڈر کی خلاف ایکشن لے سکتی اس کو ذرا مشکل سوال ہے یہ کہ نوملی تو پریزیڈنٹ ایکس آن دی ایڈوائیس آن دی پرائیم میلسٹر یہ تو بڑا کلیر مگر ان ہیز ڈسکریشن کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے تو یہ کاروائی تو کی جا سکتی ہے شروع تو کیا جا سکتا ہے معاملہ انویسٹیگیشن بھی شروع کی جا سکتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر اس کے اوپر میرا نیت نیال ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ریموو کر سکے مگر اس پہ کوئی میرے میں نے کوئی ججمنٹ بھی ایسا نہیں دیکھا ہے لاؤ بڑا کلیر ہے کہ پرائیم مینسٹر جو ہے وہ ایڈوائیس کرتا ہے مگر یہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریموو کر سکتا ہے مگر یہ اس میں بھام ہے سر یہ گیارہ تاریخ کو اب فریقین سے جواب طلب کی ہے موزجز عدالت نے اور اپنے حکم نامے میں پریزیڈنٹ صاحب کو پابند میں نہیں کیا کہ آپ کسی مقررہ مدت میں ووٹ آف کانفرنس نے اور یہ نہیں کہا کہ آپ کو ووٹ آف کانفرنس نہیں لینا تو اب گیارہ تاریخ کو جوابات جمع ہوں گے تو آپ کس طرح سے اس کیس کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آخری جملہ جو ہے اس ججمنٹ کا وہ بڑا واضح ہے کہ اگر چاہیں ہیں ایڈ ڈیسکریشن آف دی سی ایم وہ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کہینی پابند نہیں کیا ہے ان کو کہ انہوں نے جا کے لینا ہی ہے یہ مگر ظاہر ہے کہ اگر سی ایم سمجھتے ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں اور تو بالکل جا کے لے سکتے ہیں مگر گیارہ تاری کے تک جو معاملہ ہے وہ ویسے ہی رہے گا گیارہ کے بعد دسکشن شروع ہوگا اس کے اوپر کہ کیا گورنر نے قانونی طور پر کریکٹ ڈیسیشن لیا ہے کیا گورنر نے جو ہے وہ یہ کیسے ڈیٹرمنٹ کیا آپ کو یاد ہوگا غلام اس آخان کیس کے اندر ففٹی ایٹ ٹو بھی جو زمانے میں تھا جی تو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ان کے پاس کیا مواد تھا جس کے سامنے جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا تو وہ چیزیں سب دیکھی جا سکتی ہیں بلکل اور وہ دیکھنے کے لیے نیچرلی پورا کیس چلے گا یہاں تک کے تعلق ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ لیا گیا ہے کس طرح سے نوٹس ایشو کیا گیا ہے ٹائم فریم کیوں دیا گیا ہے اور کیا قانونی طور پر گورنر کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا یہ سب باتیں دیکھی جائیں گی میرا اپنا کے ماننا یہ ہے کہ گورنر نے بلکل غلط ایکٹ کیا ہے گورنر کے پاس یہ کوئی مواد نہیں تھا مہد اس لیے کہ وہ پولٹیکل ایک کیاس کریٹ کرنے کے لیے کیا ہے تو آئیم شور کہ کورٹ بھی اس نتیجے پہنچے گی بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان صاحب صاحبی قرآن جنرل پاکستان کے فضل کو آپ نے سنی ہے اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ